اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرسلان ملیک ایم اے انگلیش ایم اے اردو ایم اے اسلامیات آپ سب کو میرے چینل ون پیپر کریکر پر خوش آمدید میں آج آپ سب لوگوں کے سامنے جو آج پی پی ایسی کا پیپر ہوا ہے کلبڈ ٹیسٹ ہوا ہے اس کا پیپر آپ سب کے سامنے بیان کروں گا اس میں جو مین پیپر تھے وہ جو لیبر آفیسر والا تھا لیبر انسپیکٹر کا تھا اور اسی طرح اسسسٹن کے پیپر تھے تو یہ تمام جو ہے وہ پیپر تھے ان کا یہ کی پیپر تھا تو وہ آج میں آپ سب کے سامنے بیان کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ آج ایک ٹریجڈی ہی ہوئی ہے کہ ایم اڈی کا جو پیپر تھا اور پی پی ایسی کا پیپر تھا یہ سیم ٹائم پہ تھا تو کئی لوگوں کا وہ بھی رہ گیا ہے یا جن لوگوں نے ٹائم مینیز کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا بھی مطلب آدھا آدھا پیپر رہ گیا ہے تو پی پی ایسی سے آپ لوگ بھی ریکویسٹ کریں کہ نیکس ٹائم کوئی بھی اسی طرح کا بڑا پیپر ہے تو اس کے ساتھ پی پی ایسی اپنا ٹیسٹ نہ رکھیں پی پی ایسی نے پہلے ہی جو ہے جیسے کہ آج دس بارہ ٹیسٹ کا اس نے ایک کی لے لیا ہے تو کوئی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے چار چار پانٹ پانٹ سیٹ پہ اپلائے کیا ہوتا ہے اور ایک بار میں اس کی پیریپریشن نہیں ہوتی لیکن جب وہ اسی طرح ٹیسٹ آ جائے تو اس کے چار پانچ جتنے بھی اس نے اپلائے کیا ہوتا ہے چھے پیپرز کا تین چار ہزار لگایا ہوتا ہے تو وہ سارا آزائے ہو جاتا ہے تو ریکویسٹ کریں کہ کم از کم کوئی بڑا پیپر جب کوئی پی پی ایسی کے علاوہ کوئی جیسے انٹی ایسی 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 کنٹ کری ہو تو پیپر نہ لیں تو دوستوں اب آج کا جو ہے وہ پی پی ایسی کا پیپر ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا پی پی ایسی کا جو کلپڈ ٹیسٹ ہے جس کے اندر لیبر آفیسر کا ہیڈ کلر کا اسسسٹنٹ کا اور لیبر انسپیکٹر کا یہ سارے پیپرز جو ہیں اس کے اندر انکلوڈ ہیں تو اس میں فرسٹ کویسٹن تھا عمر خیام انٹروڈیوزڈ ویچ کلینڈر تو عمر خیام نے جو کلینڈر انٹروڈیوز کر آیا اس کا نام تھا جلالی کلینڈر پھر قیشن تھا اونر آف ایمازون کون ہے ایمازون کا جیف بیزوز ہے اس کے بعد قائد اعظم جوائن مسلم لیگ in which year تو قائد اعظم نے مسلم لیگ 1930 میں جوائن کی تھی اور جو ہے کانگرس جو ہے انہوں نے 1906 میں جوائن کی تھی اور پھر اس طرح وہ 1913 سے 1920 تک جو ہے وہ دونوں پارٹیز کے مطلب کہ کانگرس کے بھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے دونوں کے میمبر رہے تھے اور 1920 میں پھر انہوں نے کانگرس سے ریزائن کر دیا تھا راؤنٹیبل کانفرنس was held in which city تو یہ لنڈن میں ہوئی تھی تین راؤنٹیبلز کلر ماؤنٹینز آر جو ہے وہ نانگا پرپت ہے اس کے بعد ہے مسارف زکاة mentioned in the holy قرآن تو وہ آٹھ ہیں جو آیت ہے اس کے اندر آٹھ مسارف بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد ہے اولمپک گیمز سٹارٹڈ ان ویچ ایر تو یہ گریک میں سٹارٹ کی گئی تھی ساسو چیتر بی سی میں اور اس کے بعد جو ہے یہ سٹاپ ہو گئی تھی اور پھر سے یہ تری نائنٹی فور ایڈی میں یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی تھی غالبن یہی ڈیٹ ہے ایک چیک مجھے آت نہیں ہے نئی اٹھارہ سو سمتنگ میں یہ ہوئی تھی دوبارہ اب مطلب کے 19 سینچری میں اور 394 میں جا کے بند ہو گئی تھی اس کے بعد ہے سٹڈی آف سکن جو ہے وہ درماتولوجی ہوتی ہے اس کے بعد ہے most abundant gas in the atmosphere nitrogen ہے اس کے بعد ہے book is not judged by its cover یہ جو ہوتی ہے proverb type وہ تھی بھوگرا فارمولا is related to constitution اس کے بعد تھا first constitution is shut down تو 1954 میں اس کے بعد تھا first plastic road is made in کہاں پہ اسلام آباد میں بنا ہے recently اس کے بعد ہے non-permanent member of UNO جرمنی ہے اور باقی جو option تھے وہ تمام جو ہے وہ permanent members سے بیت المقدس conquest first in the era of تو حضرت عمر کے دور میں پہلے بیت المقدس فتح ہوا تھا پھر جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اس نے دوبارہ سے فتح کیا تھا بیت المقدس کو time period of pais califaris 30 years 30 سال تخلافت راشتہ کا جو وقت ہے وہ رہا ہے جس میں حضرت بکر صدیق حضرت مرے فاروق حضرت عثمان غنی عرد علی شامل ہیں question where is things تو غزہ کے اندر جزہ ہے بلکہ سوری یہ ہے ایجپٹ میں اس کے بعد in the last of 2017 how many nuclear states declare کتنی states نے آپ کو nuclear declare کیا تو وہ 9 ہیں پہلے 8 تھی تو اسرائیل کون سی ایڈ ہوئی ہے اس میں اسرائیل کے نورت کوریا غالبا ایڈ ہوئی ہے تو اب وہ 9 ہو گئی ہیں آرٹ سے کرتھر رینج لکیٹیڈ برمین which two پروونس of پاکستان بلوچستان اور سین سے لگتی ہے کرتھر رینج فرس ٹائم زیرو یوز بائی تو خوارزمی نے یوز کیا تھا سب سے پہلے زیرو کو اس سے پہلے زیرو کا کوئی کنسیپ نہیں تھا ایک فضل الحق نے پاکستان پرزنٹ بائی ظلف اکار علی بھٹو نے دیا تھا تو ابھی تک پاکستان کا ہمارا دیا ہوا ہے اس کے بعد اردو کے کویسٹن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پاپی پاپ کا ڈیش کا نہ باپ کا تو بانگے دیرہ کی کتنے حصے ہیں دین حصے ہیں علامہ اقبال نے لکھی ہے مجاز لکھنیوی کا اصل نام کیا تھا اسرار الحق تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کترے جو تھے میرے ارک انفعال کے یہ شیر کس نے لکھا ہے علامہ اقبال نے لکھا ہے اس کے اس کے بعد ظاہر درب ہے کس کا ہے توبت نسو کا ہے اس میں بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ فسانہ مبتلا کا تو نہیں ہے فسانہ آزاد تو نہیں ہو سکتا تو میں بھی توبت نسو ہی ہے اس کے بعد کون سنو کازی عبدال کفار کا ہے لیلہ کی خطوط وجود زن سے ہے کے ساز سے زندگی کا سوز دروں یہ کس نے لکھا شیر یہ بھی علامہ بہت اقبال نے لکھا دونوں اشار علامہ اقبال کے ہیں پھر ہزار انیورسٹی کہاں پہ ہے یہ کوئسن تھا مان سہرہ کے اندر ہے آپریشن اگنز یا ان نائنٹین سیونٹی سیون اس آپریشن کا آیاز ہے آرٹی سٹینڈ فور ریزل ٹرانس میشن سسٹم تھا ابراہیم لودھی ڈیفیٹیڈ زہیر الدین بابر پندرہ سو چھبیس میں جو لڑائی ہوئی تھی ان کی پانی پت کی پہلی جنگ سے کہتے ہیں تو ابراہیم لودھی نے زہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی مطلب لودھی دی اس رامے نے یاد کی ہو ہے ٹ ایس کے ٹ ایس ال پہ لودھی کے بعد پھر یہ مغل خاندان سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد انٹونیم انمیٹی کا دشمنی کا فرینشپ ہے اس کے بعد سینونیم بسیج کا کیا ہے اس کے بعد لارجس پارٹ او برین کون سا ہے سیری بخاری شریف اس کے بعد کیپٹن او وومن کرکٹ ٹیم کون ہے بسما معروف ہے اس کے بعد سوڈر سوڈر من رینج is in which کنٹری انڈونیشیا کے اندر ہے سیرامک مینز ان گریگ گریگ سے جو ہے یہ روٹس ہے اس ورڈ کی سیرامک پوٹری ہے اس کا ورڈ تواف زیارت کیا ہے فرض ہے اس کے بغیر حج نہیں ہوتا اس کے بعد ہے جو ہے اس کے بعد انڈیئی نیشنل کانگریس فاؤنڈ بائی یہاں پہ نام نہیں پوچھا گیا تھا دوسرے پیپر میں نام پوچھا گیا تھا ایموڈی والے میں تو یہاں پہ صرف کام پوچھا گیا تھا اس کا پاکستان سائٹ فول ورڈ ہیریٹیج یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے میں کنفیوز ہوں مکلی اور مہین چو داروں میں آپشن سارے ہی ایسے تھے کہ کوئی بیس میں سے ہو سکتا ہے تو جس بھائی کو یا جس دوست کو کنفرم اس کا آپشن بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ